جو ورائیٹی پچاس من ہوتی ہے وہ یہی ورائیٹی ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو بکنے والی کسان کی جو ڈیمانڈ رہتی آپ کی سوپ کے اوپر وہ ورائیٹیاں گو سوپ ہیں ہر جمین میں کامیابے ورائیٹی ہے ہر پانی میں کامیابے ورائیٹی ہے ایک پانی لگا دو تو بڑیہ ہے اور پانی نہ ہو تو بھی بہت بڑیہ ہے بس بجائی کی لسکو پانی چاہی ہے نمسکار کسان ویو ڈیر کسان میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست پروین اور باجرے کی بجائی کا سمیں نزدیک ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال آپ کا یہ رہتا کہ کون سی ورائیٹی لگائیں ورائیٹیاں کسانوں کو نہیں ملتی ہیں تو ورائیٹی آپ کو کہاں سے ملے گی کتنے روپے میں ملے گی کون سی ورائیٹی کیسی جمین میں لگائیں کیا وشہستائیں ہیں سب کچھ آپ کو جان کر دیں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی کسانوں کو اپنی شوپ کا ایڈرس دیجئے تاکہ بھی آسانی سے یہاں پر آسکیں اور ان کو ورائیٹی ملس کے باجرے کی جان کر یہاں سے لے سکیں میرا نام پونید گھتا ہے میری شوپ ہے ہسار میں ہریانہ میں وندہ ون انٹرنیشنل ٹیڈرس کے نام سے شوپ نمبر نائن سنتنام دے درمشالہ سیویل ہسپٹل کے پاس ٹھیک ہے تو یہ جو باجرے کے مارے پاس ورائیٹیاں ہیں ہائی وریڈ واجرہ ہے تو کون کون سی ورائیٹیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ کتنی ورائیٹیاں آپ کے پاس یہاں پر باجرے کے اویلیبل ہیں اس ٹائم میرے پاس پندرہ سے بیس ورائیٹیاں ویلیبل ہیں جس میں میں مکھے ورائیٹیاں جو چلتی ہیں وہ ورائیٹیاں آپ کو دکھاؤں گا جو ساٹھ دین سے لے کر ایک سو بیس دین میں پکنے والی ورائیٹیاں ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو ہر ایک کنڈیشنل میں لگا سکتے ہیں یعنی کہ جو ورسہ آداری چھتر ہیں اس میں لگا سکتے ہیں کم پانی میں لگا سکتے ہیں جو سنچائی آداری جمین ہے نیری ایریا ہے اس میں بھی لگا سکتے ہیں تو ون بائی ون کر کے ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک ورائیٹی کے بارے میں جان کریں دیجئے یہ ٹاٹا دھانیا کی ورائیٹی ہے 78-78 اس کی دو ورائیٹی آتی ہے 78-78 اور 71-71 تو یہ دونوں ورائیٹیاں ایک پانی یا دو پانی چیئے ہوتے ہیں یہ ستر سے اسی دین کی ورائیٹیاں ہیں اس کا ریٹ ہے پانسو روپے تھلی ڈیڑھے کلو ٹھیک ہے کائسی جمین میں کارگر ہے یہ ورائیٹی یہ تھوڑی سی جمین ٹائٹ ہونی چیئے چالیس من تک کی پیداوار ہو جاتی اس ورائیٹی کی ٹھیک ہے اور ستر سے اسی دین میں پاک جاتی ہے ورائیٹی ٹھیک ہے مطلب بہاری زمین میں زیادہ کامیہ بھئی یہ ورائیٹی ٹھیک ہے یہ ورائیٹی ہے نندی سٹھ سٹھ جو اپنی پرانی چلتی آ رہی ہے جو ساٹھ دن میں تیار ہو جاتی ہے دیسی بازرہ جس کو کہتے ہیں یہ دو کلے کی تھیلی ہے پانسو روپے کی تھیلی ہے اور یہ آپ کی ساٹھ دن میں تیار ہو جائے گی کھانے میں بہت بڑی بازرہ ہوتا ہے بلکل برانی کے لیے یہ ہی ورائیٹی ہوتی ہے یہ بیس سے تیس من بھی ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہم بول سکتے ہیں برانی چھتر کے لیے سب سے نمبر اون ورائیٹی ہے اور کھانے کے لیے 666 نمبر ورائیٹی سب سے چرچی سب سے بروسمند کافی تیسٹی ورائیٹی ہے تو یہ ورائیٹی آپ لگا سکتے ہیں برانی ایریہ میں اور خاص کر کھانے کے لیے یہ دے آپ اپی放گ کرتے ہیں تو اس کا جو بھوسا ہوتا ہے یعنی کی جو کڑوی ہوتی ہے وہ بھی پسووں کے لیے کافی اچھی رہتی ہے اس کے بعد میں اگلی ورائٹی کے بارے میں جان کر رہی ہے یہ ہے الیکسہ 179 رویل انگلینڈ کا باجرہ ہے یہ بڑیا باجرہ ہے دکھنے میں بھی اورنے میں بھی یہ دو کلوں کی تھلی ہے چھہسو روپے کی تھلی ہے یہ ستر دن میں تیار ہو جاتی ہے یہ ورائٹی کی سپیشلٹی ہے یہ کم پانی میں بھی ہو جائے گی بیرانی میں بھی اور پانی لگا دو تو پچاس مند تک یہی ورائٹی ہے جو نکل سکتی ہے یہ کم آئیٹ کی ورائٹی ہے اور اپنی ستر دن میں تیار ہو جاتی ہے یہ دونوں جمین میں کامیاب ہے ہر ٹائپ کی زمین میں ہر ٹائپ کے پانی کم آئیٹ کی ورائٹی ہے تو نچے گرنے کی سمسیاب اس میں کم آئے گی تو اگلی ورائٹی کے بارے میں بات جدی ہم کریں تو نو بارت کمپنی کی جو جو ورائٹی ہے اس کے بارے میں بتائی یہ جو جو زمیدار کہتا ہے مجھے کم آئیٹ کی ورائٹی چیئے اور چاہے پیداوار میرے تیس پہتیس مند میں سنتوشت ہوں تو یہ ورائٹی بہتتا ہے اس ورائٹی کا ریٹ ہے تین سو سیروے کی ڈیڑھ کلو کی تھیلی بہت اچھی ڈیمان تھی پچھلے سال بھی اب کی بار بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے نو بادی گوری جس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں پر باجرہ نیچے گرنے کی سمسیہ زیادہ آتی ہے تو وہاں پر آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہے یہ کشٹل کا چورانوے چوالیس جو بائر کا چورانوے چوالیس آتا تھا جو ورائٹی پچاس مند ہوتی ہے وہ یہی ورائٹی ہے بس یہ تھوڑا سا ایک سو بیس دن میں تیار ہوتا ہے اور سٹا زیادہ لمبا ہے آئیٹ اچھی ہے اس کی جو ورائٹی جس کو پیداوار پچاس مند چیئے وہ یہ ورائٹی بہتتا ہے جو بائر کا آتا تھا اب اس کشٹل نے اس کو نیو خید لیا اس ورائٹی کی تین آتی ہے چورانوے چوالیس نو جاریک اور نبی بطر اس سال آنے والی ہے وہ ورائٹی اب آ جائے گی ابھی چورانوے چوالیس کی سپلائے ہے پچاس مند کے لئے یہی ورائٹی ہوتی ہے اس کا ریٹ ہے پانچ سو روپے تھے لی ڈیڑی کلو ٹھیک ہے یہ ورائٹی یہ آپ کے پاس جمین جیادہ طاقت والی ہے بھاری مٹی ہے تو اس میں آپ اس کو لگائیں جیادہ سے جیادہ میکسیمم پروڈکشن یہ ورائٹی نکال سکتی ہے بھاری زمین میں جہاں پر پانی کی ویوستہ ہو بیرانی ایریا میں یہ ورائٹی نہ لگائیں تو ہی جیادہ ٹھیک رہے گا اگلی ورائٹی کے بارے یہ پائنیر کی چھے سی ایم نبی ہے 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 چھے سو بیس اوہ کی تھیلی ہے ڈیڑی کلو کی یہ ستر سے اسی دن میں پک جاتی ہے یہ ورائٹی چالیس سے پنتالیس من آپ کی ہو جائے گی کم پانی میں بھی کیا میاب ہے ہائٹ اس کی نورمل رہتی ہے چار سے پانچ فٹ بڑی ہے ورائٹی ہے کھانے میں بھی بڑی ہے پائنیر کی جو دوسری ورائٹی آپ نے بتائی تو یہ ورائٹیاں کیا آپ کی سوپ کی اوپر اوہیلیبل ہو پائیں گی ساری ورائٹی ہے اب وہ لیے آج ہے اس کی سپلائی ایک یا دو دن میں آ جائے گی باقی ورائٹی چیچے سیم چوراسی چیچے سیم اٹاسی چیچے سیم اٹاسی چیچے سیم اٹسی ٹھیک ہے اب ہے باجرہ راشی کا اٹھارا چٹیس کافی فیمس ورائٹی ہے یہ کم پانی کی بڑی ہے بلکل کم پانی میں جس کے ہو اس کے اٹھارہ چٹیس بڑھائی کرے تیس سے چالیس من ہو جائے گا اس کی دو ایک ورائیٹی اٹھارہ ستائیس بھی آتی وہ بھی لیولیبل ہے اس کا ریٹ ہے چار سو روپے تھیلی ڈیڑھ کلو ایک کلے میں ایک تھیلی پڑتی ہے یہ اور بہت بڑی ہے کھانے میں بڑیا ہے اور پیداور بھی اچھی ہے ستر سے اسی دن میں تیار ہوتی ہے یہ مائکو کی ہے 42 ڈیڑھ کلو ہے یہ اسی دن میں تیار ہوتی ہے یہ چالیس سے پنتالیس من ہو جاتی ہے اس میں پیداور بھی اچھی ہے اور کھانے میں بھی بڑیا ہے اسی دن کی ورائیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائٹ چیز ہوڑی چیز ٹیک ہے یہ ہے ٹائکون کی ہنومان نام سے بکتا ہے اس کا بازرہ ساڑھے چار سو کی تھیلی ہے ڈیڑھ کلو کی یہ ساڑھ دن میں تیار ہو جاتی ہے جو پچاس من بھی ہو سکتی ہے اور پچاس من بھی ہو سکتے ہیں پچھلی بار بہت بڑی estamos جمین کیسے چاہیے خاص کر کیسے زمین کے لئے اس کو بنائے گئے والو ریت میں کامیاب ہے جمین ٹائٹ ہو تو وہ کامیاب ہیں کوئی ڈیڈ ہے ہر جمین میں کامیابی ہے کرو پانی میں کامیابی ایک پانی لگا دو تو بڑیا ہے اور پانی نا ہو تو بھی بہت بڑی ہے بجائیں کے لیے اسف الارج کو پانی چخبرانے میں BIرانی سکتے ہیں جہاں پر بارس کے اوپر آپ ڈیپینڈ رہتے ہیں تو ایسے ایریا میں لگا سکتے ہیں پانی والی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور پانی والی جگہ پر جہاں پر کسان کو لگتا ہے کہ مجھے پروڈکشن زیادہ سے زیادہ چاہیے کیونکہ زمین بھاری ہے نیری پانی ہے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے تو ایسی زمین میں کون سی ورائٹی لگا سکتے ہیں اس میں آپ یہ چورانوے چوالیس لگا سکتے ہیں زمینداروں کو پتہ ہے پچاس من ہو سکتے ہیں بلکل اور یہ ٹائکون کا ہے ہنوان یہ بھی بڑی ہے یہ بھی آپ کی پچاس من ہو سکتے ہیں زمین ٹائٹس یہ تھوڑا پانی چھے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتایا ان میں سے سب سے زیادہ جو بکنے والی کسان کی جو ڈیمانڈ رہتی آپ کی سوپ کے اوپر وہ ورائٹیا کون سی ہیں ایک دو ورائٹی کے بارے چورانوے چوالیس راشی کا اٹھارہ سکتیس پائنئر یہ ورائٹیاں سب سے زیادہ مانگتا ہے تاٹا کا دھانیا بھی بڑی ہے جو ایک دو سالوں سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو کسان بھائیو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانکار ہے آپ کو اس ویڈیو سے ملی ہوگی لگ بگ سبھی ٹوپکس کے اوپر ہم نے اس ویڈیو میں بات کری ہے کون سی ورائٹی کون سی زمین میں لگائیں کیا قیمت ہے کیا اس کی خاص بات ہے کیا ویسیشتائیں ہیں اور کون سی ورائٹیاں یہاں پر جیادہ وکتی ہیں بیرانی میں کون سی جیادہ کامیاب ہیں پانی والے میں کون سی جیادہ اچھی رہتے ہیں تو لگ بگ سبھی پرکار کے سوال ہم نے آپ کے یہاں پر کور کیا ہے یدی آپ کو ہوئی سوال ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پر کول کر سکتے ہیں زیادہ جانکار یہاں سے لے سکتے ہیں بیج یہاں سے منگوا سکتے ہیں وہ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو جو کسان بھائی ہریانا سے دوسری راجوں سے ہیں تو وہ کیسے آپ کی سوپ سے بیز منگوا سکتے ہیں کیا آپ کوریئر دوارہ بیج سکتے ہیں ایسا آپ کے اوپر یہاں پر کیا سرویس ہے آپ کی سوپ کے اوپر تو بتائیے ہم کوریئر کے تھوڑ بیج دیں گے اگر ایک دو تھلی اور چار تھلی وہ تو کوریئر کے تھوڑ آ جائے گی اس کے چارجز اس کو جمعیدار کو دینے پڑے گی اگر مالوں زیادہ لیتا ہے تو کٹٹاج دلوا دیں گے ٹرانسکورٹ میں اس کے پیمنٹ اس کو دینے پڑے گی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ دوسری سٹیٹ میں بھی ڈیلیوری دے سکتے ہیں جو قیمت یہاں پر ہے وہ پلس جو ڈیلیوری چارج لگے گا وہ کسان کو پی کرنا پڑے گا تو آپ اس کو ڈیلیوری دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسان بھائیوں کا اپنی اتنی اہم جانکاری دی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد